بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین و ناظرین میں ہوں ڈاکٹر شاہد بشیر آج میں نے آپ سے جو بات شیئر کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ پریشانیاں جو گھروں میں آتی ہیں مختلف قسم کی اس کی وجہ کیا ہے تو اس کا حل کیا ہے حضر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک حکیم تھا اس وقت اس کو حکیم کہتے تھے جدانہ اور سیانہ آدمی ہوتا تھا وہ اللہ کو تو مانتا تھا لیکن اس کے پیغمبر کو نہیں مانتا تھا کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے پیغمبر کو نہیں مانتے وہ کہنے لگا آگے سے کہ اللہ کا پیغمبر میری بات کا جواب دے لے گا تو میں اس کو ماننا شروع کر دوں گا ایک تفاہ رات چلتے ہوئے حضر موسیٰ علیہ السلام سے اس حکیم کی بات چلی رستے میں ملاقات ہوئی حضر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں تو اس کے نبی کو کیوں نہیں مانتے میں اس کا نبی ہوں تو اس نے کہا ٹھیک آپ میری ایک بات کا جواب دے لے میں آپ کو اس کا نبی مانتا ہوں انہوں نے کہا کونسی بات ہے وہ حکیم کہنے لگا کہ جو پریشانیوں کے تیر اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہ کیسے بند ہوں اس کا طریقہ بتا دیں حضر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ کونسی بات ہے جو تیر چلانے والا ہے اس کی بگل میں بیٹھ جاؤ تیر آنے بند ہو جائیں گے اس نے کہا کیا مطلب اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو باتیں ہیں وہ ماننا شروع کر دیں جو وہ کہتا ہے اس کی باتیں ساری ماننے اور آپ کی طرف پریشانیاں آتی ہیں وہ راحت میں تقدیل ہو جائیں گے پریشانیاں آنے بند ہو جائیں گے انہوں نے کہا ہم کیا کریں انہوں نے کہا سب سے پہلے آپ رزق حلال کمائیں اللہ تعالی نے انسان کو اس دنیا پہ اپنی عبادت کے لیے بیٹھ جائے اس کی عبادت کریں نمازیں پڑھیں پانچوں وقت آپ جو فرضی روزے ہیں وہ رکھیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو زکاة دیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں حاج اور عمرہ پہ جانے کے لیے حاج اور عمرہ کریں اور وہ اللہ کی تفیق سے یہ چند باتیں ہیں اب جوٹ نہ بھولیں کسی کو دھوکہ نہ دیں منافقت نہ کریں تو یہ باتیں جب ٹھیک کر لیں گے تو آپ کی پریشانیاں جو ہے راحت میں تبدیل ہو جائیں گے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گے بس اتنی سی بات تھی جو میں نے آپ سے کرنی ہے امید ہے میرے بہن بھائی اس پر گھور کریں گے اور انشاءاللہ ساری پریشانیاں جو آتی تھی وہ راحت میں تبدیل ہو جائیں گے ساری زندگی سکون سے چلنا شروع ہو جائیں گے بس ہم نے اپنے رب کی اپنے اللہ کی اور اس کے نبی کی بات ماننی ہے بس اتنی سارا کام ہے اس کے ساتھ ہی مجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ